ویلکم سٹوڈنٹ این آن لائن ہندی کلاس ٹوڈے ویڈسکس چیپٹر سیون گھلہری اور کووہ ان آور ہندی ریڈر بک اس میں بیٹا میں آپ کو بریفلی بتا رہی ہوں کیا سٹوری ہے تو آپ نے ریڈ کیرفولی یورسیلف تو اس میں کیا ہے بیٹا ایک کووہ اور ایک گھلہری کی سٹوری ہے جس میں کووہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آلسی اور کامچور ہوتا ہے اور گھلہری بہت زیادہ پریشرمی مطلب مہنتی تھی گھلہری اپنا سبھی کام سمیہ پر کرتی تھی لیکن کووہ کوئی بھی کام سمیہ پر نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ آلسی تھا اور آلسی بندہ آپ کو پتا کیسا وہ کہتا آج کا کام کل پہ چھوڑ دیتا ہے تو اسی طرح کا تھا کووہ تو ایک دن دونوں نے نردنے مطلب فیصلہ لیا کھیتی کرنے کا دونوں مل کر کھیتی کرتے ہیں تو گھلہری کہتی چلو کھیت دیکھ کر آتے ہیں آپ کو پتا کھیت جوتھتے ہیں تو وہ کہتی چلو ہم چلتے ہیں تو کووہ کا ایک ڈائیلوگ تھا تو چل میں آتا ہوں چپڑی روٹی کھاتا ہوں تھنڈا پانی پیتا ہوں ہری ڈال پر بیٹھا ہوں تو یہ ڈائیلوگ کرتا رہتا تھا جب بھی کوئی کام کے لیے کہ لہری کہتی کھیت جوتنا ہو بجائی کرنی ہو کھدائی کرنی ہو ایسا کر کے کوئی بھی ورک کرتا تو کووہ کا ایک ہی جواب ہوتا تو چل میں آتا ہوں چپڑی روٹی کھاتا ہوں اب ایسے اس نے سارا ورک کر لیا بجائی کر لی ٹھیک ہے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پودھے نکلنے لگے بیجوں میں سے آپ نے دیکھا کچھ بیج تھے ہیں تو اس کے بعد اس میں سے پودھے نکلتے ہیں تو گلہری کہتی آجو کووہ بھائی اب تو ہماری فصل اگنے شروع ہو گئی ہے تو ہم اس کی نیرائی کرتے ہیں لیکن کووہ تو تو آل سی تھا اس کے پاس تو ایک ہی بات تھی تو کہتی میں کہتا تو چل میں آتا ہوں چپڑی روٹی کھاتا ہوں تھنڈے پانی پیتا ہوں اور ہری ڈال پر بیٹھا ہوں تو اس کے بعد ایسے کرتے کرتے فصل پک گئی آپ کو پتہ ہے فصل پک جاتی تو اس کو کاٹنا جروری ہو جاتا ہے تو جب کاٹنے کا ٹائم آیا تو گلہری کہتی دیکھو کووہ بھائی اب تو میں نے فصل بیج دی ندائی کر دی سب کچھ ہو گیا تو اب کاٹنی ہے آپ اپنے حصے کی فصل کاٹو اور میں اپنے حصے کی فصل کاٹتی ہوں ہمارے کووہ تو کیسے تھے ایک نمبر کے آل سی وہ کیا کہتا ہے تو چل میں آتا ہوں چپڑی روٹی کھاتا ہوں تھنڈا پانی پیتا ہوں اور ہری ڈال پر بیٹھا ہوں اب گلہری نے دیکھو سارا کاما کے لے کیا لیکن جب اس کی فصل کاٹنے کا ٹائم آیا تو اس نے کووہ کو بولا آپ اپنے حصے کی فصل کاٹو اور میں اپنے حصے کی فصل کاٹتی ہوں تو کووہ نے تو اس کی کوئی بات نہیں سنی اور گلہری نے اپنے حصے کی فصل کاٹ دی اور اس کو سنبھال لیا لیکن جب دیکھا بھی کووہ اپنے حصے کی فصل نہیں کاٹ رہا تو اس نے کہا کووہ بھائی بارش ہونے والی ہے آپ اپنی فصل کاٹ دو لیکن وہ کیا کہتا ہے جاؤں گا جی جاؤں گا فصل کاٹنے جاؤں گا لیکن پہلے ہری ڈال پر چپڑی روٹی کھاؤں گا روٹی کھا کر وہ پھر وہ کہنے لگیا جو ہی اپنا پیٹڈائی لوگ وہ کرتا تھا ویسے لیکن فصل کھیت میں کھڑی رہی اور کووہ بار بار یہی دوہراتا رہا ایک دن صبح بادل گھرے اور بڑی گھنگھور مطلب بڑی جوڑ سے بارش ہو گئی اور کووہ کی ساری فصل برباد ہو گئی اس کو آلسی ہونے کے کیا نقصان اٹھانا پڑا کووہ کی ساری فصل برباد ہو گئی یہ دیکھر کووہ بہت پچھتایا اس نے گلہری سے شما مطلب مافی مافی مانگتے ہوئے یہ پرند مطلب نشچے کیا وہ آگے سے کبھی بھی آلس نہیں کرے گا اور اس نے تو چل میں آتا ہوں چپڑی روٹی کھاتا ہوں جو گانا گاتا تھا وہ بھی اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تو یہ بیٹا میں نے آپ کو بریف میں سٹوری سنائی ہے آپ نے اپنے آپ کیئر فولی سٹوری کو ریڈ کرنا ہے اور کووہ کی طرح نہیں بننا آپ نے گلہری کی طرح مہنتی بننا ہے اور اپنا کام سمیہ پر کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھو تھوڑا سا میں نے یہاں پہ بکورک ہے گلہری اور کووہ میں کون آلسی تھا اور کون مہنتی کووہ آلسی تھا اور گلہری مہنتی دونوں نے کیا کرنے کا فیصلہ کیا کھیتی کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ بیٹا آپ کا چپٹر سیون یہاں کمپلیٹ ہو جائے گا اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتی ہوں بیٹا جو یہ ریڈ کلر والے ہوتے ہیں نا وارڈ اسی یہ جو مشکل ہوتے ہیں تو ان کا ساتھ ساتھ آپ اس کے شبد میں اس کے آنسور بھی کر لیا کرو تاکہ آپ کو کوئی بھی وارڈ مشکل نہ لگے ساکر فولی ریڈ چپٹر سیون گلہری اور کھوہ این یار ہنڈی نوٹبک تاکہ تاکہ تاکہ